ناظرین مختلف ممالک میں مختلف موضوعات پر تناؤ آپ نے سنا ہوگا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں امریکہ اور برطانیہ میں تناؤ پر چائے کی پیالی پر امریکہ اور برطانیہ میں تناؤ متعدد مرتبہ ایسا دیکھنے سننے اور پڑھنے میں آیا ہے کہ دو ممالک علاقوں حتیٰ کہ دو ہمسائیوں میں بھی اس بات پر تند و تیز جملوں کا عبادلہ ہو گیا ہے کہ میاں ہمارے ہاں تو فلان کھانا یا مشروب ایسے نہیں بنتا جیسے تمہارے ہاں بنتا ہے انڈیا اور پاکستان میں بننے والی بریانی کی ہی مسائل لے لیں بلکہ انڈیا اور پاکستان کی تو دور کی بات ہے تراشی اور اسلام آباد کی بریانی کی بات کر لیں یا اگر اور بات گہرائی میں جا کر کریں تو جناب بریانی آلو والی ہو یا بغیر آلو کے لڑائی تو اس پر بھی ہو جائی ہے بات لمبی تو ہو گئی مگر یہ ساری تمہید اس لیے باندھی کہ امریکہ اور برطانیہ میں آمنے سامنے تب آئے کہ جب ایک امریکی پروفیسر نے یہ کہہ دیا کہ جناب اگر آپ نے ایک پرفیکٹ کا پپی بنانا ہے تو اس میں ایک چٹکی نمک ملا دیں زخموں پر نمک آشی پر لڑائی ہوتی تو دیکھی مگر چائے میں نمک ڈالنے کی بات پر لڑائی ہوتے ہو در رہ گئی بس جناب پروفیسر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ اس بات کا برا من آگئے کہ چائے جن کا قومی مشروب ہے یعنی برطانی سرکار اب امریکی پروفیسر کے اس بیان پر یوں محسوس ہونے لگا کہ دونوں ممالک کے واہمی تعلقات اسی بھی وقت خراب ہو سکے تھے لیکن امریکی سفارت خانے نے ایک سنجیدہ عوامی بیان جاری کر کے قاملے مزید چیدہ ہونے سے این وقت پر روک لیا اس سے پہلے کہ یہ سفارتی بہران میں بدل جائے لندن میں امریکی سفارت خانے نے فوری اور اپنے موقع وضاحت کی اور کہا کہ برطانیہ کے قومی مشروب میں نمک ملانے کا یہ ناقابل تصور بیان امریکہ کی سرکاری پالیسی نہیں ہے اس بیان میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ اور یہ کبھی نہیں ہوگا یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا کہ چائے کی وجہ سے دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہوں تاریخ میں اگر گوتا لگائیں تو یہ بات ہی سامنے آتی ہے حسن 1773 میں ایک امریکی شہر بوسٹن میں مظاہرین نے برطانی ٹیکسوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بھی چائے پر ہی حملہ کیا تھا اور غصے میں آ کر چائے سے بھرے تین سو ڈبے بندرگاہ سے پانی میں پھینکیے تھے یہ وہ لمحہ تھا جس نے امریکی انقلاب کو جنم دیا لیکن دہائیوں بعد اور دو بریعظم دور برطانوی حکومت کی طرح انڈیا میں بھی یہ ایک انتہائی جذباتی موضوع تھا وہ ایسے کہ اس خطے یعنی ایشیا میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ چائے پیدا ہوئی ہے اور یہی نہیں بلکہ اس کا سب سے زیادہ استعمال بھی یہی ہوتا ہے چین انڈیا اور سری لنکا چائے کی پیداوار کے لیے اہم ملک ہیں اور چائے کا سب سے بڑا سارف انڈیا ہی ہے اگرچہ چائے کی اتدا چین سے ہوئی اور بریعظم کی تاریخ میں بھی اس کا ذکر واضح الفاظ میں ملتا ہے لیکن اس کی اجارتی پیداوار کا آغاز انگریزوں نے ہی انیسویں صدی میں انڈیا سے کیا جلد ہی اس کی خپت میں وسیع مانے پر اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور اب یہ اس قدر عام ہو چکی ہے کہ پوری دنیا میں اسے مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اسی مقبولیت کی وجہ سے انڈیا اسے ایک دہائی پہلے اپنا قومی مشروع قرار دینا چاہتا تھا حالانکہ کئی امریکی آج کے زمانے میں بھی اس کی بیزتی چائے کی کہہ کرتے ہیں جس کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو مطلب چائے چائے ہوگا لیکن انڈیا اور انگلینڈ میں آج بھی چائے بنانے کے طریقے کئی لوگوں کے لیے ایک جزبہ کی موضوع ہے